اسرائیل اور حماس دونوں ایک دوسرے کے خلاف بھیشن ید چھیڑے ہوئے ہیں حماس نے دعویٰ کیا کہ اس نے دس اسرائیلی سینکوں کو موت کے گھاٹ یہاں پر اتار دیا اور پشمی میڈیا میں چھپی ریپورٹ کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹے میں دھائی سو فلسطینی اپنی جان گوا چکے ہیں گازہ میں کون جیت رہا ہے ید حماس یا اسرائیل دشمن کو کمزوز سمجھنے کی بھول نے ید کی دشاہ اور دشاہ دونوں بدل دی ہے ادارر دیکھئے حماس نے ویڈیو جاری کیا ہے ایک دو نہیں اسرائیلی سینہ کو ٹارگٹ بنا کر حماس ان کا خاتمہ کر رہا ہے حماس کا دعویٰ ہے کہ اس بھیشن حملے میں اسرائیلی فورس کے دس سدسیوں کی موت ہو گئی ہے حماس کے دعوے میں اگر رتی بھر بھی سچائی ہے تو اسرائیل کے لیے پردھان منتری بنیامون نتنیاہو کے لیے یہ ایک بہت بڑا جھٹکہ ہے اسرائیل نے ید کو لے کر نیا دعویٰ کیا ہے لیکن کیا حماس کے حملے میں واقعی دس سینکوں کی موت ہوئی ہے اس کی پشتری نہیں کی جا سکتی سوال ہے کہ مرتا حماس آخر زندہ کیسے ہو گیا اسرائیل کے خلاف حماس کو کہاں سے ملنے لگی ہے مدد اسرائیل کے خلاف حماس کا کیا ہے نیا پلین حماس کا دعویٰ ہے کہ اس کے القسام بریگیڈ نے اسرائیلی سینکوں کو نشانہ بنایا ہے القسام بریگیڈ گرویلا یدھ لڑنے میں ماہر مانا جاتا ہے آپ کو یاد ہو تو سات اکٹوبر کو اسرائیل میں گھس کر حملہ خونخار القسام بریگیڈ نے ہی کیا تھا یہ حملہ اتنا تیز اور سچک تھا کہ اسرائیل کی پوری ڈیفنس لائن تیتر ویتر ہو گئی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ القسام بریگیڈ اسرائیل کے پیتیس سینکوں کو بندھک بنائے ہوئے ہیں القسام بریگیڈ حماس کی سب سے خونخار ملٹری یونٹ ہے اس یونٹ میں شاملی آتنکوادیوں کی طلنا آئیسیس کی کرورتہ سے کی جاتی ہے محمد دیف جسے اسرائیلی سینہ نے مارنے کا دعویٰ کیا ہے بریگیڈ کا پرموک تھا یہ گازہ پٹی کے بھی ترسن شالت ہونے والا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ ہتھیار بند آتنکوادی سمو ہے حماس کے لڑاکوں کی طاقت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ساتھ اکٹوور سے اب تک جب مہینہ ہی نہیں سال بدلنے جا رہا ہے اسرائیل سے گازہ پر قبضہ اب بھی دور ہے قبضے کے پلان میں دیر کی وجہ اسرائیل کچھ اور بتا رہا ہے لیکن حماس جس طرح سے دعویٰ کر رہا ہے وہ اسرائیل کو قرارہ جواب دے رہا ہے اس سے کہانی کچھ اور دیکھتی ہے پوتین جیسے یکرین میں پھنس گئے کیا نیتنیاہو ویسے ہی گازہ میں پھنس گئے ہیں گازہ پٹی صرف چالیس سے پیتالیس کلومیٹر لمبی اور چھے سے دس کلومیٹر چھوڑی پٹی ہے یہاں تیس لاکھ کی آبادی رہتی تھی اس لیے کہ قریب بیس لاکھ لوگ وستابیت ہو چکے ہیں آپ کی سکرین پر ایسے ہی وستابیت لوگوں کا ویڈیو ہے ان کی زندگی یدھ نے کیسے چولے میں جھوگ دی ہے سنیے گازہ میں تباہی اور موتوں پر پوری دنیا اسرائیل کو صلاح دے چکی ہے کہ ذرا سوچ سمجھ کر لیکن اسرائیل نے اس کے جگہ حملے اور بڑھا دیئے حماس کے پاس جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا ہے مرتے مرتے حماس اسرائیل پر ٹوٹ پڑا ہے حالانکہ حماس کے پاس ایسی کوئی شرکتی نہیں دیکھتی کہ وہ اسرائیل کی سینہ سے صدھا مقابلہ کر سکے لیکن اپنے گھر کی چوہدی انہیں ٹھیک سے پتا ہے نتیجہ ہے کہ اسرائیلی سینیکو کو حماس نشانہ بنانے میں کامیاب ہو پا رہا ہے حماس ایسی لڑائی بہت دینوں تک نہیں لڑ پائے گا کیونکہ اسرائیل اس وقت زبردست حملہ کر رہا ہے یا بتعیشنی یا بتخلص علی یا خلص ما شوفش مأسات اولادی ہو بقول لی بدی خبزہ وانا مش ملگا جبلو مصاری خلص مضلش مصاری اللی کنم حوشین خلص ان برح انا روحت شرائط نائلون وخشب خمسمیت شیکل وطول اللیل وانا اولادی سگعنین سگعنین فش لا غطہ لا جنبیہ ولا حرام ولا 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 حاجہ مقومات حياہ ما فش وستاپت لوگوں کا درد لاکھوں میں ہے لیکن اسرائیل کے پردھانمتری بنیامین نتنے ہو کے پاس اپنی جہنتہ کو جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ید کے بیتے دینوں کے بیچ اسرائیل کو گازہ میں اب تک کچھ بھی ٹھوس حاصل نہیں ہو سکا ہے اداہرر دیکھئے اب بھی 120 بندک حماس کے قبضے میں ہیں دوسرا گازہ سیجی ہی نہیں خان یونس جیسے شہروں پر بھی اسرائیل کا قبضہ نہیں ہو سکا ہے اس بیچ اسرائیل کے 150 سے زیادہ سینک ماری جا چکے ہیں ڈیڑھ سو کے آکڑے کو کم نہیں سمجھیں کیونکہ حماس کے پاس انہیں مارنے کے لیے جو ہتھیار ہیں وہ بلکل ناکافی ہیں اسرائیل کی جنتہ اب اپنے بندک بری جنوں کی رہائی شاہدی ہے بینیابین کے ہاتھ تین مہینے بعد بھی خالی ہیں اس کا قارار حماس کے صرف پرتی رودھاک شمتہ نہیں ہے اس کا قارار حیام فلسطینیوں کے پرتی سانبھوتی خود اسرائیل کے بھی تر یدھ ویرام کے لیے پردرشن ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر نتنیہو کی خوب آلوچنا ہو رہی ہے اور حماس اس بیچ جتنا سمبھو ہو سکے حملہ کر رہا ہے زمین پر حماس کو بھلے ہی ایران یا ترکی جیسے دیشوں کا ساتھ نہیں مل رہا ہے لیکن ماحول تو یہ دیش بنا ہی رہے ہیں ـ بھی Ừنیا ۙ نتنیہو'nu نتنیہو'nun αποفادی للمی ساسی رب یا چیاز شہای بعد ما ح locства آلوچنا دیشtte بستینا وَبِتُمْ بُو دَسْتَكْلَرْ لَيْرْمِ بِنِ عَشْقٍ غَزَّلِی بُنْلَرْ نَعَبْتِ غازہ کے سواست منترالے کے مطابق 7 اکٹوبر سے چل رہے اسرائیلی یدھ میں اب تک 21 ہزار فلسطینی مارے گئے ہیں چوان ہزار پانسو چھتیس لوگ گھائل ہوئے ہیں سماچارے جن سے اشنوانے منترالے کے حوالے سے بتایا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اسرائیلی بلوں کی طرف سے پورے علاقے میں شروع کیے گے پچھیس ہوائی اور زمینی ہملوں میں 250 فلسطینیوں کی موت ہوچ کی ہے موتו کی تعداد ابھی اور بہنی رشت ہے اسرائیل کی طرف سے ایسا کوئی سنکیت نہیں دیکھتا کہ وہیوت دبیرام کا اعلان کرنے کے مون میں ہے اسرائیل نے جونیا اعلان کیا ہے اسے خطرہ اور بڑکیا ہے اتنו נלחמים במספר מוקדים, מרכזיים בעזה אחד באזור הנקרא אל بوریج זה אזור במחانות המרכז שם אנחנו ביום השלישי להתקפה הורגים מחבלים רבים ומחסלים תשתיות טרור השני זה חן יונס חן יונס בדור מהרצועה מוקד טרור מרכזי של החמאס שם אנחנו הרחבנו את הפעולה הוספנו היום חטיבה נוספת למרחב הזה ואנחנו ממשיכים לפעול שם בשימוש בשיטות לחימה חדשות מעל האדמה ומתחתיה اسرائیل کی سرکار اور وار کابینٹ کا مطابق گازا میں جنگ حماس کو پوری طرح ختم کرنے تک چلے گی اور اس میں دو سال لگ سکتے ہیں کابینٹ نے اسرائیلی دیفنس فوس یعنی آئی ڈی ایف کو بتا دیا ہے کہ حماس کے ملٹری پاور کو پوری طرح ختم کرنا ہے تاکہ فیچر میں وہ کبھی بھی سات اکٹو وجہ سے ہم لوگوں کو انجام نہ دے سکیں یہ دعویٰ بریٹش اخبار دسن کی ریپورٹ میں کیا گیا ہے ریپورٹ میں آگے کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے سات ٹارگٹ سیلیکٹ کیے ہیں ان میں سے چھے پر سرکار انچلیجنس ایجنسیا اور آئی ڈی ایف تیزی سے کام کر رہی ہیں ریپورٹ میں کیابینٹ میٹنگ میں ہوئی چرچہ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ آئی ڈی ایف دوہزار شوویس میں مئی جون تک ہماس کے خاتمے سے جڑا پہلا فیز پورا کر لے گی اس کے باوجود اس آتنکی سنگٹھن کو پوری طرح نست و نابود کرنے میں دو سال لگیں گی نیتنیاہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ جنگ ہماس کے آخری آتنکی کے ختم ہونے تک جاری رہے گی سوال ہے کہ ہماس کے آخری آتنکی کو ازائے ڈھیڑ کرنے میں کب تک کامیاب ہو سکے گا کیونکہ زمین پر جو حالات دکھ رہے ہیں ان میں ہماس کے لڑاکوں کی موت سے زیادہ عام فلسطینیوں کی موت ہو رہی ہے اسرائیل بھلے ہی مانوی سہیتہ کے نام پر شکو کو جانے کی اجازت دے کر فلسطینیوں کے خون کو اپنے ہاتھ سے صاف کر دے لیکن یہ سولہ آنے سچ ہے کہ اسرائیل ید میں جتنا خون بہا رہا ہے وہ دنیا کے لیے اور مشکلیں پیدا کرنے والا ہے